بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں پتہ نہیں ہے کہ زمین کے نقشے پر ایک خطہ ہے جسے وہ سلمانوں کا خطہ رہا جاتا ہے ایک زمین ہے کہ جہاں قائد آدم کے نظریہ کے مطابق اور پاکستان کی قیام کے نظریہ کے مطابق حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا دین کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کون سی قوم کے ہیں پنجابی ہیں پتھانے پختونے سندھی ہیں کونے آپ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے ان باتوں کو جاننا حکومت کا دام یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کے برابر کے حکوم ہیں یہ وہ پہلے جو ہے قائد آدم کے آپ ذرا غورت تو فرمائیں کتنا دور بدل گیا ستر سالوں میں کسی نے سوچا بھی نہیں اس وقت جب پاکستان کی تحریک چلی کہ قائد آدم شیعہ ہیں کہیں سے آواز نہیں اٹھے کہ قائد آدم شیعہ ہیں اور شیعوں کے پیچھے نہیں چلو یہ ستر سال کے بعد رنگ کیسے بدل گیا دماغ کیسے تبدیل کیے گئے کہ آج کہا جاتا ہے وہ شیعہ ہے وہ شیعہ ہے جب ڈاکٹر عارف انبی صاحب کو صدر مبلغت بنایا جانا تھا تو ادارے تہلتی کر رہے تھے کہ علمی کیوں لکھا جاتا ہے کہ شیعہ تو نہیں ہیں دیوبندی خاندان کے ہیں ہم ان کے دھر کے بعد بیٹھے رہے کئی دن تا وہ جو مسجد ہے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ دیوبندی بھائیوں کی مسجد ہے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان بنانے والا تو شیعہ ہو سکتا ہے پاکستان چلانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کیا مشکل ہے یہ ذہن کیسے تبدیل ہوا ہے اس ستر سال کے حضر یہ سعودی عرف کا پیسہ سکتش ہوا ہے خود اقرار کر لیا ہے نا اب تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ تو خود اقرار کر لیا رہا ہوں انہوں نے کہہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے ہم نے اپنے مفاد اور اپنے قائد کی خاطر مسجدیں بنوائیں مدرسیں بنوائیں فنڈنگ کی مان رہے نا سلمان صاحب سلمان صاحب یہ وجہ ہے لیکن آپ نے وہ سب وقت بھی گزار لیا اس لیے کہ سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ساتھوں نے رہنے والوں کی اگر گردنے بھی گاڑتی جائیں تو بھوٹی بھوٹی پکار کے کہتی ہے گھبراؤں نہیں ہیں تم حق پا تم سچوں کے ساتھ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ